آپ لوگ تو احتجاج کی بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک ریلی لے کر نکلیں گی کل ان کی بھی پیشی ہے تو اگر یہ گرفتاری شاہد کانب باسی صاحب کی ہو جاتی ہے جو کہ سابق وزیر آزم ہے مفتر اسماعیل صاحب کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں تو یہ پیغام تو آپ کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اور کارکونس کے لئے صاف صاف ہے نا کہ آپ لوگ پھر کم از کم یہاں سے احتجاج تو نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اب احتجاج تو نہیں کریں گ کیونکہ ایک ایک کر کے آپ سب اندر جائیں گے آپ کی بھی باری آ سکتی ہے یہ تو بات ہوگی نہیں تو شاید کانب باسی صاحب بھی کہتے ہیں پکڑنا ہے تو پکڑیں میں یہ کہہ رہا ہوں جگہ پکڑے جائیں گے اور مریم نواز بھی اگر پکڑی جائیں گی تو آپ احتجاج کر نہیں سکیں گے آپ یہ کہہ لیں کہ پکڑنا ہے تو پکڑیں مگر آپ کوئی کیمپین بنا نہیں سکیں گے اور وہ بہت قطرناک ہوگا کیونکہ پھر کارکون قیادت کے بغیر سڑکوں پر نکلیں گے اور جس دن یہ کارکون قیادت کے بغیر سڑکوں پر نکل آئے تو اس ملک کے اندر جو حشر ہوگا اس سے بھی ان کو اتازہ نہیں ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں ایسی ہسٹری ہے نہیں نون لیگ کی ایسی ہے نہیں ہسٹری کہ کارکون نکل رہے ہیں قیادت کے ساتھ بڑی مشکل سے نکلتے ہیں اس کے بغیر کیسے نکلیں کہ شازیب جو ابھی انفلیشن نو فیصد کے اوپر ہے اس میں اٹھارہ فیصد کے پر جانا ہے مسلم لیگ نون کا کارکون ہی نہیں ہر شہری ہر مزدور ہر کاروباری ہر تاجر ہر شخص نکلے گا چونکہ یہاں تو لوگوں کے لیے روٹی کھانا نہ ممکن ہو جائے گا ابھی آپ اگلے چار مہینے میں جب اس بجٹ کے اخراط پورے آئیں گے دیکھئے گا کہ ہر شخص مجبور ہوگا کہ اپنے حق کے لیے تڑک کے اوپر نکلے کسی جماعت کے کال کی ضرورت نہیں ہوگی یہ تو ملک کو اکھانا جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں مجھے معاف کی دیئے یہ کہنے کے لیے بہت شکریہ سرکبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو احتجاج کرے گی آج موجود تھے شاید کا نباسی صاحب بھی گاڑی میں جب یہ گرفتاری ہوئی ہے ان سے سوچ باتیں کیا ہو رہی تھی وہ بھی انہوں نے بتائی